دوستو میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد زیادرحمن ڈی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی ہم آج بات کر رہے ہیں گردے کی پتھری ہومیوپیتھک میں گردے کی پتھری کا مکمل علاج موجود ہے آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں انسانی جسم کے اندر گردے بہت اہم ہیں اور اس وقت گردوں کی بیماریاں کو پوری دنیا میں بے شمار بریز ہیں اور پاکستان میں گردے کی بیماری اور خاص طور پر گردے کے اندر پتھری ہو جانا بہت زیادہ ہیں آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے کہ گردے کی پتھری کیا ہے کیسے ہوتی ہے اور ہومیوپیتھک علاج سے بغیر آپریشن یہ کیسے خارج ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں گردے انسانی جسم میں ایک اہم کام کرتے ہیں اور وہ کام ہے گردوں کا پشاب بنانا اور پشاب کو مسانے کے ذریعے خارج کر دینا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مادینی اجزاء گردے کے اندر رہ جاتے ہیں جو آئیسہ آئیسہ کنکریوں یعنی سٹون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جب یہ کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ انسانی جسم میں اور گردوں میں تکلیف کا باعث بنتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے آپ اپنی تکلیف کو ہومی پیتھک ذریعے سے دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے پتھری کی اقسام پتھری کی تین اور اس سے کچھ زیادہ بھی اقسام ہے لیکن زیادہ تر دو ترہ کی پتھرییاں ہوتی ہیں نمبر ایک ہے کیلشیم آگزیلیٹ اور نمبر ٹو پہ ہے یورک ایسڈ کی پتھری یہ پتھرییاں زیادہ تر مریضوں میں پائی جاتی ہیں اس کا ہمیں کس طرح پتہ جلتا ہے کہ گردے کے اندر کتنی پتھری ہے تو اس کے لیے الٹرسون کروایا جاتا ہے الٹرسون کے اندر مریض کے اندر یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ مریض کو کتنی پتھری ہے اور اس کا سائز کیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے علامات مریض کو گردے کی جگہ پر درد ہوتا ہے اور یہ درد چلتا ہوا پیٹ میں اور بعض اوقات کمر کی طرف چلا جاتا ہے مریض کو پشاب رک رک کر آتا ہے درد کے ساتھ آتا ہے اور بعض اوقات پشاب میں شدید جلن ہوتی ہے اور درد کی شدت کی وجہ سے مریض کو الٹی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو چاول ٹیمارٹر پالک اور پروٹین یعنی کہ گوشت وغیرہ والی چیزیں کم کھانے چاہیے پتھری بننے کی ایک اہم بجا نمک بھی ہے نمک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور خاص طور پر بزار کی بنی ہوئی چیزیں اور فرائی چیزیں بلکل نہیں کانے چاہیے کیونکہ چکن فرائی اور فرائی آئٹم برگر شوارما پکوڑے وغیرہ ان کے اندر نمک کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے جو پتھری کی وجہ بنتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے ایک انسان کو کم اس کم دن کے اندر بارہ گلاس پانی پینے چاہیے اور یہ یک دم نہیں پینے چاہیے ہر گھنٹے اور دو گھنٹے کے بعد ایک سے دو گلاس پانی پینے چاہیے اور جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اس میں کول ڈرنگ کا جو ہے استعمال بلکل بند کر دینا چاہیے کیونکہ کول ڈرنگ گردوں کو بے حد نقصان پہنچاتے ہیں ہم اگلی آپ کو ایک اہم بات بتانے لگے ہیں کہ ہومیوپیتھک علاج میں بغیر آپریشن چھوٹی یا بڑی پتھری ہو یہ بلکل گردے سے خارج کر دیتی ہیں ہم آپ کو اپنے پچیس سالہ ہومیوپیتھک پیکٹس اور تجربے کے نچوڑ میں سب سے اہم میڈیسن بر برس ولگرس کیو بر برس ولگرس کیو دس کترے ایک کپ تازہ پانی میں صبح دوپیر شام کھانے کے ایک گھنٹے بعد پیئے دوائی جو ہے وہ ویل مار شوابے جرمنی کلیں اور اس کا کام از کم سات سے پندرہ دن تک استعمال جاری رکھیں آپ کی چھوٹی یا بڑی پتھری بلکل خارج ہو جاتی ہے اگر کسی وقت مریض کو درد زیادہ ہو تو اس کے پندرہ کترے دن میں تین سے چار بار استعمال کریں درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض کی جتنی تکالیف ہیں ہاں وہ گردے میں درد ہے کمر میں درد ہو رہا ہے سوجش گردہ ہے پشاپ رک رک کر آتا ہے یا گردے کی دوسری تکالیف ہیں ان تمام تکالیف کو ٹھیک کرنے کے لیے بربرس ولگرس کیو ویل مار شوابے کا آپ استعمال کریں آپ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے اب میں آپ کو ایک دوسری اہم ریمیڈی کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس دوائی کا نام ہے کینثرس کیو کینثرس کیو ہر اس مریض کو فائدہ پہنچاتی ہے جس کے پشاپ میں جلن ہو پشاپ درد کے ساتھ آتا ہو پشاپ رک رک کر آتا ہو پشاپ کترہ کترہ آتا ہو یا گردے میں شدید درد ہو ان تمام علامات کو کینثرس کیو ٹھیک کرتا ہے کینثرس کیو صرف دو کترے صبح دو دوپیر دو شام ایک کپ تازہ پانی میں ڈال کر پیئیں آپ کی گردے کی پتھری کو یہ میڈیسن بھی ایک سے دو ہفتے میں بالکل رید بنا کر خارج کر دیتی ہے سکرین پر ہمارا ویڈس اپ نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو گردے کی کوئی تکلیف ہے یا دیگر کوئی بیماری ہے آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو اپنے پچیس سالہ ہومیوپیتک پریکٹس کے نچوڑ میں بہترین میڈیسن تجویز کر دیں گے جو آپ کو اپنے شہر میں دستیام ہوگی یوں آپ گھر بیٹھے شفائیات ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آ رہی ہے تو آپ ہمیں سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم آپ کو جلد ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور کسی نئی بیماری کے بارے میں بتائیں گے فیلحال مجھے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ